سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب الیکونٹ ادب ایکسٹراز سوڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے ان سب کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرتے رہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں جزاکاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابلی کا پانچ ہزار صفحات پر مشتمل ایک طویل داستان ہے اس مکمل داستان کی پرکشش تحریر لکھنے میں مصنف نے مندرج بالا کتابوں سے مدد لی ہے تفہیم القرآن مصنف ابو العلا مودودی معارف القرآن مصنف مولانا مفتی محمد شفی اسلامی انسائیکلوپیڈیا مصنف سید قاسم محمود قصص القرآن مصنف مولانا محمد حفظ الرحمن تفسیر ابن کسیر مصنف علامہ ابن کسیر تاریخ ابن خلدون مصنف علامہ عبد الرحمن ابن خلدون تبقات ابن سعد مصنف علامہ محمد بن سعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مصنف ابن حشام شاخِ ذرنی مصنف جیمس جارج فریزر تاریخِ ایران مصنف پروفیسر مقبول بیگ تبقاتِ ناصری مصنف منحاج سراج دنیا کا قدیم ترین عدب مصنف ابن حنیف مزاہبِ عالم کا تقابلی متعلیہ مصنف چودری غلام رسول تاریخِ انڈونیشیا مصنف شاہد حسین رزاقی تاریخِ بلاد فلسطین و شام مصنف جی لی اسٹرینج تاریخِ بیت المقدس مصنف ممتاز لیاقت تاریخِ مکہ مکرمہ مصنف محمد عبد المعبود تاریخِ شام مصنف ڈاکٹر فلیپ کے تاریخِ لبنان مصنف ڈاکٹر فلیپ کے تاریخِ مدینہ منورہ مصنف محمد عبد المعبود تاریخِ قسطنطنیہ مصنف ہیرولڈ لیمپ تورید اور انجیل دی رومان ایمپیر آخر ستوارد جونز ہیسٹری آف روم آخر آرثر گلمن کارتیج آخر آلفریت جی چرچ ویدک انڈیا آخر تی فیشر چالدیا آخر زینید ای ریگوزین اشیریہ آخر زینید ای ریگوزین پارثیا آخر جورج رولینسون بیزنٹین ایمپیر آخر CWC OMEN میڈیا آتھر زینید ایرگوزین گریس آتھر تی فیشر کلاشک میتھ و لیژند رومان ایمپیر آتھر ادوارد گیبن ہیشتری آف دیوال آتھر 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 ان ساری مندرجِ زیل قطب سے تیار کردہ ایک تاریخ اور ایک مکمل نوول ابلی کا جو اسلم راہی ایم اے کا شہکار نوول ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کی تاریخ پیش کر دی گئی ہے اس نوول کے بغیر آپ کی لائبریری نامکمل ہے جس میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کی تاریخ پیش کی گئی ہے ابلی کا صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان مصنف اسلم راہی ایم اے اپیسوڈ ون فورٹی فور ازازل عارب نبیتہ سطرون اور زروعہ کو لے کر یمن کے شہر معارب سے باہر نمدار ہوا اس کا ساتھی تبر اس سے اجازت لے کر چلا گیا تھا ازازل اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ معارب شہر سے باہر ایک کوہستانی سلسلے پر نمدار ہوا جس کے سامنے حد نگاہ تک پانی کی ایک جھیل پھیلی ہوئی تھی ازازل تھوڑی دیر تک ماہول کا جائزہ لیتا رہا اور پھر وہ اپنے ساتھیوں کو مخطب کر کے کہنے لگا میرے رفیقو یہ باہن طرف کوہستانی سلسلوں میں وادی کی اندر جو تم شہر دیکھتے ہو یہی یمن کی عظیم قوم سبا کا شہر معارب ہے اور یہ جو تم اپنے سامنے پھیلی ہوئی جھیل دیکھتے ہو اسے یہاں کے لوگ صد معارب کہہ کر پکارتے ہیں اس بند سے پہلے دونوں طرف کے پہاڑوں پر جب بارش ہوا کرتی تھی تو پانی سائلائب کی صورت میں آیا کرتا تھا اور ہر سال اس معارب شہر کو نقصان پہنچا کر گزرا کرتا تھا پھر قوم سبا کے باٹشاہوں نے اس معارب شہر کو بچانے کے لیے یہ بند تعمیر کیا اب اس کوہستانی سلسلے میں جتنے بھی چشمیں یا ندی نالیں ان کا پانی اس بند میں جمع ہوتا ہی اور اس کے علاوہ بارشوں کے موسم میں جب اس کوہستانی سلسلے پر بارشیں ہوتی ہیں تو اس کا پانی بھی اس بند میں آ کر جمع ہو جاتا ہی اس طرح اس معارب شہر کو اس بند کی وجہ سے سیلاب سے بچا لیا گیا ہے اور سنو میرے ساتھیوں اس بند کے اندر اوپر نیچے پانی نکالنے کے لیے تین دروازے رکھے گئے ہیں تاکہ پانی کا یہ زخیرہ انتظام کے ساتھ شہر کے لوگوں اور زمین کی آپ پاشی کے لیے استعمال ملایا جا سکی سب سے پہلے اوپر کا دروازہ کھول کر پانی لیا جاتا ہی جب اوپر کا پانی ختم ہو جاتا ہی تو اس سے نیچے کا اور پھر اس سے بھی نیچے کا دروازہ کھول کر پانی کو استعمال ملایا جاتا ہی یہاں تک کہ دوسرے سال بھی پھر بارشوں کا زمانہ آتا ہی تو پانی پھر اوپر کے دروازے تک بھر جاتا ہی اس طرح سال بھر اس بند سے پانی لے کر نہ صرف لوگوں کے پینے کے لیے کام ملایا جاتا ہی بلکہ اس سے اس سارے علاقے کی آپ پاشی کا انحصار ہے یمن کے یہ کوہستانی سلسلی جن کے اندر یہ بند بنا ہوا ہی اس بند کی وجہ سے نہ صرف یہ کی کوہستانی سلسلوں کے اندر جو وادیاں ہی وہ سر سبز بنا دی گئی ہیں بلکہ اس بند کے پانی سے سہرہ کے ایک حصے کو بھی آباد کر کی زیرات کے قابل بنا دیا گیا ہی ماریب شہر کے اطراف میں جس شہرہ پر بھی تم سفر کرو گی اس کے دونوں طرف اس تسلسل کے ساتھ تمہیں باغات دکھائی دیں گی کہ دیکھنے والے کو یہی دکھائی دے گا کی جیسے یہ دو ہی باغ ہوں جو اس کے دائیں بائیں میلوں تک پھیلتے چلے گئی ہوں اس بند کی وجہ سے یمن کے علاقے کی ذرقیزی کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے سر پر ٹوکری رکھ کر اس بند سے آباد کیے جانے والے باغوں میں سے گزر جائی تو جب وہ اس باغ سے نکلے گی تو اس کے سر پر رکھی ہوئی خالی ٹوکری درختوں سے ٹوٹ کر گرنے والے پھلوں سے بھر جائے گی یعنی اس قدر بہتاد ہے پھلوں کی یمن کے ان باغات کے اندر اور یہ سب کچھ اسی بند معارب کی وجہ سے ہے پانی جب بند کے دروازے سے باہر نکلتا ہی تو دروازے سے باہر ایک بہت بڑا تالاب بنایا گیا ہی پانی اس تالاب میں جمع ہوتا ہی اور پھر اس تالاب سے بارہ نہریں نکالی گئی ہیں جو مختلف سمتوں گجاتی ہیں اور میلوں تک سارے علاقے کو سائراب کرتی ہیں اس علاقے میں فصلوں کے علاوہ باغات بھی بڑے امدہ ہوتے ہیں جس کی بنا پر یہاں اناج ہی نہیں پھلوں کی بھی بہتاد ہے اور میرے ساتھیوں یہ کوہستانی سلسلے کے ایک طرف وادی کے اندر معارب نام کا شہر دیکھتے ہو یہ کبھی قوم سبا کا مرکزی شہر ہوا کرتا تھا پر افسوس ہے کہ اس کی مرکزیت اس سے چھین لی گئی ازازل کے اس انکشاف پر عارب بولا اور ازازل کو مخطب کر کے کہنے لگا اے آقا کس بنا پر اس شہر کی مرکزیت چھین لی گئی ہے کیا اس قوم نے اپنے لیے کوئی اور شہر آباد کر لیا تھا جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور اہم ہو اور اسے انہوں نے اپنا مرکزی شہر بنا لیا ہو اس پر ازازل کہنے لگا سنو میں تمہیں اس قوم کی تاریخ مختصر الفاظ میں سناتا ہوں پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ پہلے اس شہر کی کیا اہمیت تھی اور اب اس کی اہمیت کو کس بنا پر گھٹا کر رکھ دیا گیا ہی ازازل کے اس انکشاف پر عارب نبیتہ سترون اور ضرورہ خوش ہو گئی تھی پھر سترون بولا اور ازازل کو مخطب کر کے کہنے لگا ہاں میرے آقا آپ ہمیں ضرور اس قوم کی تاریخ سے آگاہ کریں سترون جب خاموش ہوا تو ازازل بولا اور ان سب کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگا سنو میرے ساتھیوں سبا جنوبی عرب کی ایک بہت بڑی قوم کا نام ہے جو چند بڑے بڑے قبائل پر مشتمل ہے قدیم دور میں سبا ایک شخص کا نام تھا اس کی اولاد کو سبا کہا جاتا ہے جو کئی ایک بڑے بڑے قبائل میں تقسیم ہو چکی ہے قوم سبا سے تعلق رکنے والے قبائل میں زیادہ تر بنو کندہ بنو عمیر بنو عزد بنو عشر بنو مزحج بنو انمار بنو آمیلہ بنو جرام بنو لہم شامل ہیں بہت قدیم زمانے سے دنیا میں عرب قوم کا شہرہ چلا آ رہا ہے ان کے ہمسائے اور بنو غصان میں رہنے والی بڑی بڑی قوموں مثلا اہل بابل اور آشوریوں نے ان میں اپنے ہاں سابوم کہہ کر پکارا تھا اس قوم نے بڑے عروج و زوال کے دور دیکھی ہیں لیکن زوال کے قریب پہنچتے پہنچتے یہ قوم دوبارہ اس طرح سمل جاتی ہے اور پھر اپنے عروج کو پا لیتی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت دعوت علیہ السلام کے دور میں یہ قوم اپنی عزقری قوت کے لحاظ سے انتہائی طاقتور اور زیرات کی وجہ سے بے حد دولت مند خیال کی جاتی تھی آغاز میں یہ لوگ آفتا پرست تھے اور پھر جب ان کی ملکہ بلقیز اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے آئی تو اس علاقے کے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے مجھے ان کے اسلام قبول کرنے کا بہت دکھ اور افسوس ہوا لہذا میں نے ان کے اندر اپنا کام کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ انہیں وحدانیت بھلا کر شرک میں ملوث کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس سلسلے میں میں نے کیا کامیابیاں حاصل کی یہ تمہیں میں بعد میں معارب کے مندیروں کی طرف لے جا کر عملی ثبوت دکھاؤں گا کہ اس علاقے میں میں نے کس کس قدر محنت کی ہے اور مجھے کس قدر کامیابیاں حاصل ہوئیں پہلے میتوں میں مختصر الفاظ میں اس قدیم قوم کی تاریخ کو دین ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلے دور میں اس قوم سبا کے حکمران مقرب کہلایا کرتے تھے اغلب ہے کہ یہ لفظ عربی کے لفظ مغرب کا ہم مانی تھا اور اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بادشاہ انسانوں اور دیوتاؤں کے درمیان اپنے آپ کو واسطہ قرار دیتے تھے یا دوسرے الفاظ میں یہ کاہن بادشاہ تھی اس دور میں قوم سبا کا پایا تخت سردہ شہر تھا جس کے کھندر آج بھی ماریب شہر سے مغرب کی جانب ایک دن کی راہ پر پائی جاتے ہیں اور خریبہ کے نام سے مشہور ہیں اس دور میں ماریب کی اس مشہور بند کی بنیاد رکھی گئی تھی پھر وقتاً فوقتاً مختلف بادشاہوں نے اس بند کی توسی کا کام شروع کر دیا اس قوم کی تاریخ کے دوسرے دور میں اس کے حکمرانوں نے مقرب کا لفظ چھوڑ کر ملک کا لقب اختیار کر لیا تھا جس کے معنی بنتے ہیں حکومت کہ مذہبیت کی جگہ سیاست غالب آگئی تھی اس زمانے میں قوم سبا اور اس کے بادشاہوں نے سردہ شہر کو چھوڑ کر اس ماریب شہر کو درسلطنت بنایا اور اسے غیر معمولی ترقی دی اس دور میں قوم سبا نے خوب ترقی کی اور اس کے اطراف میں جو قومیں بستی تھی وہ نہ صرف یہ کہ اس کی عذکری طاقت کے موطرف تھی بلکہ اسے دنیا کی ایک انتہائی دولتمن قوم خیال کر دی تھی اس قوم کے دیسرے دور میں اچانک اس قوم کے ایک زیلی قبیل حمیر نے خوب طاقت اور زور پکڑا یہاں تک کہ یہ قبیلہ باقی قبیلوں پر غالب رہا اور قوم سبا کا حکمران قبیلہ بن گیا عددی لحاظ سے بھی یہ قبیلہ دوسرے قبیلوں کی نسبت زیادہ بھاری اور طاقتور تھا بنو حمیر کے اس دور میں ماریب شہر کو چھوڑ کر ریدان شہر کو پایتخت بنا دیا گیا یہ شہر قبیلہ حمیر کا بھی مرکز شہر تھا بعد میں بنو حمیر کو نا جانے کیا ہوا انہوں نے ریدان شہر کا نام بدل کر زفار رکھ دیا جو یمن کے مشہور شہر یوریم کے قریب ایک پہاڑی پر واقع ہے اور بنو حمیر کے ہی دور سلطنت میں اس علاقے کو پہلے یمنت یا پھر جمنت کہہ کر پکارا جانے لگا تھا اور یہی لفظ بات کے دور میں بگڑ کر یمن مشہور ہو گیا آج کل اس علاقے کو یمن ہی کہہ کر پکارا جاتا ہی ان دنوں بنو حمیر ہی اس پر حکومت کر رہی تھی اور ان کا مرکز شہر زفار اپنے تمدنی لحاظ سے اپنے عروش پر جا رہا تھا یہاں تک کہنے کے بعد عزازل خاموش ہوا تو عارب اسے مخطب کر کے کہنے لگا اے آقا آپ کی بڑی نوازش آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے ہمیں قوم سبا کی تاریخ کے متعلق آگاہ کیا اور آپ کی یہ بھی بڑی مہربانی کہ آپ نے ہمیں مارب شہر کا یہ بند دکھایا میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کے اندر پہلی مصنوعی جھیل ہے جو ہم نے دیکھی ہے یقیناً اس جھیل کی تعمیر انسان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جس کی وجہ سے اس علاقے میں اناج اور پھلوں کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے اے آقا اس بند کو دیکھنے کے بعد آپ ہمیں مارب شہر کی طرف نہیں لے جائیں گی تاکہ ہم اس شہر کے مندیروں کا جائزہ لیتے ہوئے یہ دیکھی کہ ان علاقوں میں وحدانیت کے خلاف شرک کی ابتدا کرنے کے لیے آپ کو کس قدر جد و جہد اور کوشش کرنا پڑی تھی اور آپ اپنے مقصد میں کہاں تک کامیاب ہوئے عارب کی گفتہ کو سن کر ازازل ہلکے ہلکے مسکر آیا اور پھر کہنے لگا ہاں میرے ساتھیوں چلو اب میں تمہیں مارب شہر کی طرف لے چلتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی وہ اس کوہستانی سلسلے سے اتر کر قریب ہی مارب شہر کی طرف چل دیئے تھے عزازل آریب نبیتہ سطرون اور زروعہ کو لے کر مارب شہر میں داخل ہوا تھوڑی دیر تک وہ انہیں شہر میں گھما کر اس کے مطلیف حصے دکھاتا رہا پھر وہ پتھروں کی ایک بہت بڑی وسیع اور بلند عمارت کے سامنے آن کھڑا ہوا اور اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا میرے دوستوں میرے رفیقوں مارب شہر کا یہ سب سے بڑا مندیر ہے چلو اس میں داخل ہوتے ہی اور پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کارہائے نمائیہ انجام دیئے ہی عارب سطرون زروعہ اور نبیتہ عزازل کی یہ گفتہ کو سن کر خوش ہوئے پھر وہ اس کے ساتھ اس عمارت میں داخل ہو گئی وہ عمارت عجیب سی وضا کی تھی بڑے بڑے کوہستانی پتھروں کو تراش کر اس کی دیواریں کھڑی کی گئی تھی اس عمارت کی چھتیں پختہ اور مخروطی تھی عمارت میں داخل ہونے کے بعد مختلف رہداریوں سے گزرتا ہوا عزازل عارب نبیتہ سطرون اور زروعہ کو لے کر ایک بہت بڑے بدھ کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا یہ ایک ایسا بدھ تھا جسے نگاہیں اوپر اٹھا کر دیکھنا پڑتی تھی اور یہ ایک ہی چٹان تھی جسے تراش کر وہ بدھ بنایا گیا تھا اس بدھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عزازل ان سب کو مخطب کر کے کہنے لگا میرے ساتھیوں یہ یمن کا سب سے بڑا دیوتا ہی اس کا نام علمکہ دیوتا ہی اور اسے چاند دیوتا بھی کہہ کر بکارا جاتا ہی یہ قوم سبھا کا سب سے بڑا دیوتا ہی تم اسے دیوتاوں کا دیوتا کہہ کر بکار سکتے ہو اور یمن کے بادشاہ اپنے آپ کو اسی دیوتا کے وکیل کی حیثیت سے اطاعت کا حقدار قرار دیتے ہی ہر چھے ماہ بعد اس دیوتا کا تہوار منایا جاتا ہی اس دیوتا کے چھوٹے چھوٹے بدھ جنگی رتھوں میں رت کر ماریب شہر کے اطراف میں گھومائی جاتے ہی اس روز ماریب شہر میں جشن کا سا سماہ ہوتا ہی لوگ جوغ در جوغ شام کو اس مندر میں داخل ہوتے ہی اور اس علمکہ دیوتا کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتے ہی اور اپنی منتیں ماننے کے ساتھ ساتھ چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد ازازیل خاموش ہو گیا پھر وہ آگے آگے بڑھنے لگا تھا یہاں تک کہ ازازیل ایک بہت بڑے نسوانی مجسمے کے سامنے آن رکا یہ مجسمہ بھی ایک ہی چٹان کو تراش کر بنایا گیا تھا تھوڑی دیر تک ازازیل اس عورت کے مجسمے کو بڑے غور اور انہماک سے دیکھتا رہا پھر اپنے ساتھیوں کو مخطب کر کے کہنے لگا سنو میرے ساتھیوں یہ اشتار دیوی ہے اور دوسرے الفاظ میں یہاں کے لوگ اسے زہرہ دیوی بھی کہہ کر پکارتے ہیں یہ یمنیوں کی سب سے بڑی دیوی ہے جس طرح وہ علمکہ کو دیوتاوں کا دیوتا کہہ کر پکارتے ہیں اسی طرح اشتار کو دیویوں کی دیوی خیال کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عشر یا اشتار علمکہ دیوتا کی بیوی ہے اس قدر تفصیل بتانے کے بعد عزازیل پھر آگے بڑھا اور قریب قریب کھڑے دو بھتوں کے سامنے جارو کا وہ بھی چٹانے تراش کر بنائے گئے تھی اپنی شکل و صورت سے وہ دونوں بھت آپس میں ملتے جلتے تھی معمولی سا فرق ان کے جسمانی حصے میں دکھایا گیا تھا ان دونوں بھتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عزازیل اپنے ساتھیوں کو مخطب کر کے کہنے لگا سنو میرے ساتھیوں یہ جو دونوں بھت ہیں ان میں سے ایک کو ذات حمیم اور دوسرے کو ذات بادان کہہ کر پکارا جاتا ہے یہ ایک ہی دیوتا کے دو روپ ہیں پہلے اسے ذات حمیم کہہ کر پکارا جاتا تھا اس کی شکل و صورت یہ تھی جو تم دہینے والے بھت کو دیکھتے ہو اور بعد میں اس دیوتا کے جسم میں تھوڑی بہت تبدیلی کر دی گئی اور تبدیل شدہ دیوتا کا نام ذات بادان رکھ دیا گیا اسے سورج دیوتا خیال کیا جاتا ہے اور المقا کے بعد اسے دوسرا بڑا دیوتا خیال کیا جاتا ہے یہاں تک کہنے کے بعد ازازیل پھر آگے بڑھ گیا تھا تھوڑا سا آگے جا کر ازازیل پھر رکا اور دو مجسموں کے سامنے کھڑا ہو گیا ان میں سے ایک مجسمہ مردانہ اور دوسرا نظمانی تھا دونوں مجسم میں ایک دوسرے کے پہلو با پہلو کھڑی اس طرح دکھائی دیتی تھی کہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی تھوڑی دیر تک ازازیل ان مجسموں کو دیکھتا رہا پھر وہ اپنے ساتھیوں کو مختب کر کے کہنے لگا یہ بھی قوم سبا کے دیوتا ہی اس میں جو مردانہ ساخت کا ہی اس کا نام حوبص دیوتا ہی یہ بارش اور زرخیزی کا دیوتا خیال کیا جاتا ہی اور قوم سبا میں اسے بڑے وقار اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہی اور اس کے ساتھ جو حسین عورت کا مجسمہ کھڑا ہی یہ حریمت دیوی کا مجسمہ ہی یہ ہواوں توفانوں اور مسئبتوں کی دیوی خیال کی جاتی ہے اور اہل سبا اسے حوبص دیوتا کی بھیوی خیال کرتے ہیں یہاں تک تفصیل بتانے کے بعد ازازیل آگے بڑھ گیا تھا اور چھوٹے چھوٹے جو قوم سبا کے بودھ تھے ان کے بارے میں اپنے ساتھیوں کو بتانے لگا یہاں تک کہ جب ازازیل ان سارے دیوی دیوتاوں کے متعلق تفصیل سے بتا چکا اور ازازیل اس عمارت سے نکلنے لگا تو عارب اسے مخطب کر کے کہنے لگا اے میرے آقا کبھی اس سرزمین پر وحدانیت کا پرچار تھا اور لوگ خدا ہے واحد کی بندگی اور عبادت کرتے تھی اور اس کے بعد آپ نے اس قوم کو یہاں تک لا کھڑا کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ان لوگوں کو ان دیوی دیوتاوں کی طرف لانے اور شرک میں مبتلا کرنے کے لیے بڑی جدو جہد کوشش اور محنت کی ہوگی عارب کی یہ گفتہ کو سن کر ازازل بڑا خوش ہوا اور اس کی پیر تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگا عارب میرے دوست میرے بھائی تمہارا اندازہ درست ہے کبھی ان سرزمینوں میں وحدانیت کا بڑا شہرہ تھا لوگ خدا کی بندگی کرتے تھی خدا کے لیے عبادت گاہیں اور اس کے گھر تعمیر کرتے تھی لیکن بعد میں میں نے ان میں شرک کا زہر گھولنا شروع کر دیا آہستہ آہستہ میں ان لوگوں کو وحدانیت سے منحرف کرتا چلا گیا تم دیکھتے ہو کہ بہت کم لوگ جن کا شمار کیا جا سکتا ہے وحدانیت پر آج قائم ہیں ورنہ قوم سبا کی اکثریت آج وحدانیت پر قائم ہیں ورنہ قوم سبا کی اکثریت اپنے انہی دیوتاؤں کی پوجہ پاٹ اور پرستش میں مشغول ہے اسی طرح کی گفتگو کرتے ہوئے وہ عمارت سے باہر نکل آئی اور پھر عارب ازازل کو مخطب کر کے کہنے لگا اے میرے آقا اب آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا جس پر عزازل نے کہا میں تو اب جاؤں گا عارب نے پھر پوچھا کہ ہمارے متعلق آپ کا کیا خیال ہے اس پر عزازل نے کچھ سوچا اور پھر وہ کہنے لگا میرا خیال یہ ہے کہ تم چاروں ابھی معارب شہر میں ہی قیام کیے رکھو اگر کسی موقع پر کسی سلسلے میں تم چاروں کی ضرورت پڑی تو میں یہی معارب شہر میں آ کر تم لوگوں سے رابطہ قائم کروں گا اور سنو میرے ساتھیوں اس شہر کے غربی حصے میں جھیل کے بالکل قریب ایک انتہائی خوبصورت سرائے ہے جس کی عمارت بڑے بڑے خوبصورت پتھروں سے بنائی گئی ہے اس عمارت میں قیام کے دوران جھیل کا پانی اور اس کے اطراف میں پھائلے ہوئے باغات صاف اور واضح دکھائی دیتے ہیں اور بہت اچھا منظر پیش کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ تم اسی سرائے میں قیام کرو چلو میں تمہیں اس سرائے میں چھوڑ کر پھر کوچ کرتا ہوں عارب نبیتہ سترون اور زروع نے عزازیل کی اس تجویز سے اتفاق کیا عزازیل ان چاروں کو بند ماریب کے قریب ہی ایک سرائے میں لائیا وہاں ان چاروں کے لیے اس نے دو کمرے حاصل کیے اور اس سرائے میں ان کے قیام کا بندوبست کرنے کے بعد عزازیل اس سرائے سے کوچ کر گیا تھا رومن ماضی میں اپنی سلطنت کو مضبوط اور مستحکم کرنے میں لگے رہے تھے لیکن زکندر عظم کی موت تک انہوں نے اپنے اطراف و اکناف کے شہروں چھوٹی چھوٹی ریاستوں اور کمزور حکمرانوں پر حملہ آور ہو کر انہیں شکست دے دی اس طرح ان رومنوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی سلطنت میں بے پناہ وست پیدا کر لی بلکہ اپنی عزقری حیثیت بھی انہوں نے پہلے کی نسبت کئی گناہ مضبوط کر لی تھی رومنوں کی اس قوت و طاقت کا اندازہ لگاتے ہوئے مریخین یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر سکندر عظم مشرق کی فتوحات سے فارغ ہونے کے بعد زندہ سلامت مغدونیہ پہنچاتا اور پھر وہ مغرب پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کرتا تو اسے رومنوں کے مقابلے میں یقیناً شکست کا سامنا کرنا پڑتا اٹیلی میں رومنوں کی دن بدن بڑھتی ہوئی قوت سے جہاں سسلی میں سرہ کیوس کی سلطنت کے یونانی خائف تھی وہاں افریقہ اور سسلی کے کنانی بھی رومنوں کی اس قوت و طاقت کو شک و شباہ اور اندیشوں بھری نظروں سے دیکھنے لگے تھی اسی دوران سسلی میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس کی بنا پر حالات نے رومنوں اور قنانیوں کو میدان جنگ میں ایک دوسرے کے سامنے لاکھڑا کیا وہ یوں کہ سرہ کیوس کے حکمران اگا تھکر کا اچانک انتقال ہو گیا اور اس اگا تھکر نے اپنی زندگی میں باغی قبائل پر مشتمل ایک لشکر تیار کر رکھا تھا جسے وہ قنانیوں کے خلاف جنگوں میں استعمال کرتا تھا اگا تھکر کی موت کے بعد جب ایک شخص حیارو سرہ کیوس کا حکمران بنا تو ان قبائل کے جنگجووں نے ایک طرح کی سرہ کیوس کے خلاف بغاوت کھڑی کر دی اور انہوں نے سسلی کے مشہور شمالی شہر اور بندرگاہ میسینہ پر قبضہ کر لیا تھا اور میسینہ کے لوگوں میں انہوں نے کسی کو قتل کر دیا کسی کو شہر سے باہر نکال دیا جنگجو قبائل نے میسینہ کی اس بندرگاہ پر قبضہ کرنے کے بعد شہر کی ہر چیز اپنی ملکیت میں لے لی اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک لشکر ترتیب دیا اور میسینہ کی بندرگاہ کے اطراف میں یہ لوگ سسلی کے دوسرے چھوٹے شہروں اور قضبوں پر قبضہ کرنے لگے تھے اس صورتحل کی خبر جب سرہ کیوس کے نئے حکمران ہیارو کو ہوئی تو اس نے ایک جرار لشکر تیار کیا اس نے مصمم ارادہ کر لیا تاکہ وہ میسینہ پر قبضہ کرنے والی ان باغی قبائل کو کچل کر رکھ دے گا لہذا اس نے اپنی لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے شمال کی طرف پیش قدمی کی اور میسینہ شہر کا اس نے محاصرہ کر لیا یہ صورتحل دیکھتے ہوئے شہر پر قبضہ کرنے والے قبائل کے سردار ایک جگہ جمع ہو گئے تاکہ آپس میں صلح مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ سرہ کیوس کے نئے حکمران ہیارو سے کس طرح چھوٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے اس مجلس و مشورت کے نتیجے میں ان قابض قبائل کے سردار دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ایک گروہ کا یہ خیال تھا کہ کچھ قاسد افریقہ میں کنانیوں کے مرکز شہر قرداجنہ کی طرف روانہ کیے جانے چاہیے اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو سسلی میں ہی جو کنانیوں کی نو آبادیاں ہیں انہی کی طرف قاسد بھیجوائے جائیں اور سرکیوس کے حکمران کے خلاف ان کی مدد اور حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے دوسرے گروہ کا خیال تھا کہ ہمیں سرکیوس کے حکمران ہیارو کے خلاف کنانیوں کی مدد نہیں حاصل کرنی چاہیے اس طرح ہو سکتا ہے کہ کنانی خود ان علاقوں پر قابض ہو کر نہ صرف یہ کہ سرکیوس کو ان کی سلطنت سے محروم کر دیں بلکہ ہمیں بھی اس شہر سے نکال کر باہر کر دیں لہذا ہمیں کنانیوں کے بجائے رومنوں سے مدد حاصل کرنی چاہیے ان کا خیال تھا کہ رومن اب ماضی کی حکومت نہیں رہی بلکہ وہ ان علاقوں کی سب سے بڑی قوت اور طاقت بن چکے ہیں ان لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ اگر سمندر اور خشکی میں کہیں بھی رومن یا کنانی ٹکرائی تو رومن کنانیوں کو شکست دیں گے اور دوسرا یہ کہ رومنوں کو اس لیے بھی اپنی مدد کے لیے بلانا چاہتے تھی کہ اٹلی کے رومن ان کے شہر میسینہ سے بلکل قریب تر تھی اور وہ کنانیوں کی نسبت جلدی ان کی مدد کو پہن سکتے تھی اس سلسلے میں میسینہ شہر میں قابض ہونے والے قبائل کا آپس میں کوئی اتحاد اور تعاون کا فیصلہ نہ ہو سکا ایک گروہ نے کچھ قاسد کنانیوں کی طرف روانہ کیے اور سرح کیے اس کے حکمران یارو کے خلاف ان کی مدد اور حمایت کے طلبگار ہوئے دوسرے گروہ نے اسی وقت اپنی قاسد رومنوں کے مرکزی شہر روم کی طرف بھیجوا دیئے تھی اور انہوں نے رومنوں سے التماس کی تھی کہ سرح کیوس کے حکمران یارو کے خلاف ان کی مدد کی جائے میسینہ شہر پر قابض ہونے والے قبائل کے قاسد جب رومنوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے رومنوں سے مدد اور حمایت کی التماس کی رومنوں کی حکمرانی میں یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی ان کی مدد کا طلبگار ہوا تھا اس لیے کہ ان علاقوں میں انہوں نے نئی نئی طاقت اور قوت حاصل کی تھی جب میسینہ شہر کے قاسد روم شہر میں پہنچے تو رومن فلفور میسینہ والوں کی مدد پر آمدہ نہ ہوئے بلکہ انہوں نے اپنی سینٹ کے ممبران کا اجلاس طلب کیا تک کہ میسینہ کی طرف سے آنے والے قاسدوں کو کوئی معقول جواب دیا جا سکی سینٹ کا یہ اجلاس کئی ہفتوں تک جاری رہا اور سینٹ فوراں کوئی فیصلہ نہ کر سکی اس دوران میسینہ شہر کی طرف سے آنے والے قاسد روم میں ہی ٹہرے رہے کافی دنوں کے مشورے کے بعد آخر رومنوں کی سینٹ نے یہ فیصلہ کیا کی اب چونکہ رومن ایک بڑی طاقت بن چکے ہیں اس لیے اسے ہمسائیوں کی مدد کرنی چاہیے تاکہ حکومت پھلے پھولے انہوں نے دو لشکر تیار کیے ایک سمندر کے ذریعے شہر کی بندرگاہ کی طرف اور دوسرا خوشکی کے راستے اٹلی سے میسینہ کی بندرگاہ کی طرف بڑھتا تھا دوسری طرف میسینہ کی جو قاسد کنانیوں سے مدد حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے انہیں خاطر کوہ جواب ملا جو ہی یہ قاسد کرتاج نہ پہنچے کنانیوں نے وقت زائی کیے بغیر اپنے نامور جرنیل ہانو کی سرکردگی میں ایک لشکر تیار کر لیا اور اس لشکر کو انہوں نے جنگی جہازوں میں سوار کر کے میسینہ کی بندرگاہ کی طرف روانہ کر دیا میسینہ کی طرف بڑھا جہاں پر پہلے سے سرکی اس کے حکمران ہیارو نے محاصرہ کر رکھا تھا ہیارو کو جب یہ خبر ہوئی کہ کنانیوں کا ایک بڑا بہری بیڑا میسینہ والوں کی مدد کے لیے آ گیا ہی تو اس نے کنانیوں سے جنگ کرنا مناسب نہ سمجھا اس نے بات چیت کر کے کنانیوں سے صلح صفائی کر لی اور خود لشکر لے کر پیچھے ہٹ گیا اس طرح کنانیوں کا بہری بیڑا اپنے سالارحانوں کی سرکردگی میں آگے بڑھ کر بندرگاہ میں داخل ہو گیا اور شہر کو انہوں نے اپنی قبضے میں کر لیا کنانی ابھی میسینہ کی بندرگاہ کے انتظامات کرنے میں ہی مصروف تھی کہ رومنوں کا جرنیل کلاڈیوز بھی اپنا لشکر اور بہری بیڑے کے ساتھ میسینہ کی بندرگاہ کے سامنے نمودار ہو گیا اس طرح میسینہ کی بندرگاہ کے باہر معاملات کو سلجھانے کے لیے رومنوں اور کنانیوں کے درمیان گفت و شنید اور پیغامات کے تبادلے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا رومنوں کو خطرہ تھا کہ اگر میسینہ کی بندرگاہ پر کنانی قابض ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گی اس لیے کہ میسینہ سسلی کی انتہائی شمالی بندرگاہ تھی اور اگر وہاں تک بھی کنانی پہنچ گئی تو کسی وقت بھی وہ اٹلی میں داخل ہو کر رومنوں کے ساتھ برسے رپائی کار ہو سکتے تھی اسی بنا پر میسینہ کے سلسلے میں رومنوں کے جرنیل کلاڈیوز نے معاملات تائی کرنے کے لیے کچھ شرائط پیش کی ان شرائط کو کنانیوں کے جرنیل ہانو نے ماننے سے انکار کر دیا اسی گفت و شنید کے دوران سرکیوس کا حکمران ہیارو بھی رومنوں سے مل گیا تھا رومنوں اور کنانیوں کی اس گفت و شنید کی ناکامی کے نتیجے میں خلیجہ میسینہ میں رومنوں اور کنانیوں کے درمیان ایک ہولناک جنگ ہوئی اس جنگ میں چونکہ سرکیوس کا حکمران ہیارو بھی رومنوں کے ساتھ مل گیا تھا لہذا کنانیوں کو بایک وقت دو خوتوں سے ٹکرانا پڑا جس کی وجہ سے میسینہ کی بندرگاہ سے انہیں پسپا ہونا پڑا نتیجتاً رومن میسینہ کی بندرگاہ پر قابض ہو گئے رومنوں کے ہاتھوں شکست کے بعد کنانی کچھ چوکنے ہو گئی تھی انہیں خطرات دکھائی دینے لگے تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رومن آگے بڑھ کر انہیں سسلی سے ہی نکال باہر کریں لہذا سسلی میں انہوں نے اپنی عسکری قوت کو بڑھانا شروع کر دیا مختلف شہروں سے لشکر جمع کر کے اپنے دفاع کو مزید اس تحکام بخشنا شروع کر دیا اور اس مقصد کے لیے انہوں نے سسلی کے مشہور شہر اگر جنٹم کو اپنا مرکز بنا لیا تھا یہیں پر انہوں نے چھوٹے چھوٹے لشکروں کو جمع کر کے ایک بڑے لشکر کو ترتیب دینا شروع کیا اور اسی لشکر میں انہوں نے خوراک اور ہتھیاروں کے زخائر بھی جمع کرنے شروع کر دیئے تھے اسی دوران کنانیوں کا جرنیل ہانو افریقہ میں اپنے مرکزی شہر قرطاجنہ کی طرف چلا گیا تاکہ رومنوں کے خلاف وہاں سے مدد حاصل کر لے جبکہ سسلے میں کنانیوں کے معاملات ان کا ایک جرنیل ہانی بال چلانے لگا تھا دوسری طرف رومنوں کو جب یہ خبر ہوئی کہ کنانیوں نے سسلی کی شہر اگری جنٹم کو اپنا مرکزی شہر بنا کر وہاں اپنی قوت میں اضافہ کرنا شروع کر دیا ہے تو ان کا جرنیل کلاڈیوز حرکت میں آیا اور اپنے بحری بیڑی اور اپنے لشکر کو وہ اگری جنٹم لایا اور وہاں کا محاصرہ کر لیا یہ صورتحل دیکھتے ہوئے کنانیوں کے جرنیل ہانی بال نے تیز رفتار قاسد اپنے افریقی مرکز قرطاجنہ کی طرف بھیجوائی اور رومنوں کے خلاف مدد طلب کی قرطاجنہ سے ہانی بال کی مدد کے لیے کنانیوں کا جرنیل ہانو اپنے ساتھ ایک لشکر لے کر پہنچا اس لشکر میں ہاتھی بھی شامل تھے اپنے اس لشکر کے ساتھ ہانو اگری جنٹم شہر سے باہر رومنوں کے سامنے خائمہ زن ہو گیا تھا رومنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اس نے پہلے اپنے سوار دستوں کو آگے بڑھایا اور انہیں حکم دیا کہ رومنوں کے ساتھ ٹکرانے کے بعد آہستہ آہستہ پسپائی اختیار کرتے ہوئے اپنے بڑے لشکر کی طرف آنے کی کوشش کریں اور ساتھی ہانو نے اپنے باقی لشکر کو میدان جنگ میں دائیں بائیں خوب پھیلا دیا تھا تاکہ رومن جب ان کے سوار دستوں کا پیچھا کرتے ہوئے آگے بڑھیں تو ان پر دائیں بائیں سے زرب لگا کر انہیں مغلوب کرنے کی کوشش کی جائے پس ہانو نے ایسا ہی کیا تھا اس نے اپنے سوار دستوں کو جب آگے بڑھایا تو رومن جو میسینہ شہر کی فتح کے نشے میں ابھی تک ڈوبے ہوئے تھے انہوں نے پوری تندی اور تیزی کے ساتھ کنانیوں کے ان سوار دستوں پر حملہ کر دیا تھا کنانیوں کے یہ سوار دستے اپنے جرنیل کی ہدایت کے مطابق آہستہ آہستہ جنگ کرتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے رومنوں نے خیال کیا کہ ہم سے یہ دستے شکست کھانے کے بعد پیچھے ہٹنے لگے ہی لہذا وہ اور زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ان پر آگ بگولہ حملہ آور ہونے لگے تھی اسی تگو دومی وہ کافی آگے بڑھ آئی تھی یہاں تک کہ وہ ہانو کے لشکر کے بڑے حصے کی طرف پہنچ گئے تھی این اس وقت ہانو رومنوں پر اس طرح حملہ آور ہوا جیسے کوئی دریندہ اپنی کچھار سے نکل کر اپنے لشکر پر جھپٹ پڑتا ہے ہانو نے بیک وقت دائیں بائیں سے رومنوں پر حملہ کر دیا تھا اور اس کا حملہ ایسا زوردار اور ایسا ہولناک تھا کہ رومنوں کو بترین شکست ہوئی کہ وہ میدانی جنگ سے بھاگ کر پیچھے ہٹے اور اپنے پڑاوے کے قریب جا کر اپنی صفین درست کرنے لگے تھی آئین انہی دنوں سرکیوس کا حکمران ہیارو اپنی بہت بڑے لشکر کے ساتھ رومنوں کی مدد کو پہنچ گیا تھا لہذا رومنوں کے وہ حوصلے جو ہانو کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد پست ہو گئی تھی وہ پھر بحال ہونا شروع ہو گئی اگر ہیارو لشکر لے کر نہ آتا تو شاید اس شکست کے بعد رومن واپس چلے جاتی لیکن ہیارو کی مدد کے بعد انہوں نے کنانیوں کے ساتھ جنگ جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا کچھ عرصے تک دھونوں لشکر اپنے درمیان صرف ایک میل کا فاصلہ رکھ کر ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کیے رہے اسی دوران اگریجنٹم شہر میں قہد نمودار ہو گیا تھا کھانے پینے کی اشیاء بلکل نایاب اور مفقود ہو گئی تھی اس صورتحال کی اطلاع ہینیبال نے اپنے جرنیل ہانو کو بھی کر دی اور اس سے التماس کی کہ رومنوں کے ساتھ جنگ کرنے میں جلدی کی جائے تاکہ رومنوں کو یہاں سے بھگایا جائے اور شہر میں کھانے پینے کی اشیاء لانے کا بندبست کیا جائے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ہانو نے رومنوں کے ساتھ جنگ کی ابتدا کر دی حالانکہ وہ کچھ عرصہ مزید جنگ کو التوا میں ڈال کر اپنی تیاری کو مزید مضبوط اور مستحکم کرنا چاہتا تھا تاہم یہ جنگ شروع ہوئی تو ہانو کے مقابلے رومنوں کے علاوہ سرہ کیوس کا بھی لشکر تھا اس جنگ میں رومنوں اور سرہ کیوس کے ہاتھوں کنانیوں کو شکست ہوئی اور ہانو اور ہانیبل اگریجنٹم کو رومنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے بچے کچھ لشکر کے ساتھ اپنے بحری بیڑے میں منتقل ہو گئی رومن فتح کے نارے بلند کرتے ہوئے اگریجنٹم شہر میں داخل ہوئے اور شہر پر انہوں نے قبضہ کر لیا اس فتح کے بعد رومن یہ خیال کرنے لگے تھی کہ کنانیوں کو سسلی سے نکالنا کوئی مشکل کام نہیں لہٰذا انہوں نے تہیا کر لیا تھا کہ سسلی سے کنانیوں کو نکال کر خود سسلی پر قبضہ کر لیں گے لیکن اس سلسلے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ان کے سامنے تھی وہ کنانیوں کا طاقتور بحری بیڑا تھا جس کے مدد سے وہ سسلی میں اپنا اقتدار قائم رکھ سکتے تھے لہٰذا کنانیوں کی بحری قوت کا مقابلہ کرنے کے لیے رومانوں نے بڑی تیزی سے کنانیوں ہی کی طرز پر اپنے جنگ کی بحری جہاز تعمیر کرنا شروع کر دیئے تھے گو رومانوں کے پاس پہلے سے ہی ایک بحری بیڑا تیار تھا لیکن اس جنگ میں انہوں نے اندازہ لگایا کہ کنانیوں کے جہاز ان سے زیادہ مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ جنگ میں زیادہ مؤثر ثابت ہوئے ہیں خوش خسمتی سے اس جنگ میں کنانیوں کا ایک جہاز بھی رومانوں کے ہاتھ لگ گیا لہٰذا اسی طرز پر رومانوں نے بڑی تیزی سے اپنے لیے بھی جہاز تیار کرنا شروع کر دیئے تھے دوسری طرف سرکیوس کے حکمران ہیارو نے بھی رومانوں کے کہنے پر اپنے بحری بیڑے میں اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ بحری جنگ میں وہ بھی رومانوں کی مدد کر سکے رومانوں نے جب اپنا بحری بیڑا تیار کر لیا تو بحری جنگ کرنے کے لیے وہ سمندر میں کنانیوں کے مقابلے آ گئے سمندر کے اندر رومانوں اور کنانیوں کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی جنگ کی ابتداء میں کنانیوں نے رومانوں کو بترین شکست دی اور ان کے کافی جہاز انہوں نے سمندر میں ڈوبو دیئے تھے قریب تھا کہ رومان بحری جنگ میں شکست اٹھانے کے بعد اٹلی کی طرف بھاگ جاتی پر ان کی خوش قسمتی کہ آئین موقع پر سرکیوس کے بحری بیڑے نے کنانیوں کی پشت پر حملہ کر دیا جس کی وجہ سے رومانوں کے حوصلے بڑھ گئی اور انہوں نے بھی سامنے کی طرف سے کنانیوں پر تیزے سے حملہ آور ہونا شروع کر دیا تھا اس دو طرفہ حملے کی وجہ سے کنانیوں کو شکست ہوئی اور ان کا جرنیل ہانو بچے کچھ لشکر کے ساتھ افریقہ میں اپنے مرکز شہر قرطاجنہ کی طرف بھاگ گیا تھا رومانوں کے مقابلے میں کنانیوں کو اس جنگ میں بے شمار نقصانات کا سامنا کرنا پڑا رومانوں کے صرف چھبیس جہاز اس جنگ میں سمندر میں غرق ہوئے جبکہ ان کا کوئی بھی جہاز کنانیوں کے ہاتھ نہ لگا اور دوسری طرف کنانیوں کے تقریباً سو جہاز سمندر میں غرق ہو گئے اور ساٹھ کے قریب ان کے جہاز رومانوں کے ہاتھ لگ گئی تھی اس طرح خوشکی اور سمندر دونوں میں رومانوں نے کنانیوں کی طاقت کو مکمل طور پر کچل دیا تھا ان بحری اور بری فتوحات کے بعد رومانوں کے جرنیل کلاڈیوس کے حوصلے بڑھ گئے لہذا اس نے سوچا کہ ان حالات میں اگر وہ سسلی سے نکل کر افریقہ میں دھاقل ہو تو کنانیوں کے مرکزی شہر قرطاجنہ کو بڑی آسانی سے فتح کر گی کنانیوں کا مکمل طور پر صفایہ کر سکتا ہی یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے کلاڈیوس نے نہ صرف یہ کی سسلی سے مزید بحری جہاز حاصل کیے بلکہ یہاں سے اس نے کچھ یونانیوں کو بھی اپنے لشکر میں بھرتی کرنے کے ساتھ ساتھ اٹلی سے مزید رومان دستے بھی بلوا لیے تھی پھر اس نے اس بڑے لشکر کے ساتھ سسلی سے افریقہ کی جانب کوچ کیا افریقی ساحل پر ایک محفوظ جگہ اس نے اپنے بحری بیڑے کو لنگرانداز کر دیا ساحل پر اتر کر اس نے کنانیوں کے علاقے میں دور دور تک گھس کر لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا کلاڈیوس چاہتا تھا کہ اس کا بحری بیڑا ایک جگہ محفوظ پڑا رہی جبکہ وہ کنانیوں کے علاقے میں لوٹ مار کر کی دولت کے امبار اپنے بحری بیڑے میں جمع کرتا رہی اور جب کبھی بھی کنانی اس کے مقابلے میں کوئی لشکر روانہ کری اسے شکست دیتا رہی اور اس طرح آہستہ آہستہ افریقہ میں بھی کنانیوں کی قوت کو کمزور کرتا ہوا آخر کار ان کے مرکزی شہر قرطاجنہ پر بھرپور ضرب لگائی اور قرطاجنہ پر قبضہ کر کے کنانیوں کا مکمل طور پر دنیا سے خاتمہ کر کے رکھ دے اپنے اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کلاڈیوس نے افریقہ میں دور دور تک بڑی تیزے سے لوٹ مار کرنا شروع کر دی تھی رومنوں کی اس لوٹ مار کا نتیجہ یہ نکلا کی افریقہ میں کنانیوں کے اندر جو قدیم افریقی قبائل تھی اور جو اب تک کنانیوں کی فرما بردار اور متی بن کر زندگی بسر کرتے رہے تھی رومنوں کی اس لوٹ مار سے ان قبائل کی حوصلہ افضائی ہو گئی انہوں نے بھی کنانیوں کے خلاف بغاوت اور سرکشی کرتے ہوئے اپنی اپنی سمت سے کنانی علاقوں میں لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا تھا اس نازک صورتحال میں کنانی حکمران بڑے فکر مند اور پریشان ہوئی ایک طرف ان کے اپنے قبائل ان کے خلاف بغاوت کر چکے تھی تو دوسری طرف رومن سسلی سے نکل کر افریقہ میں ان کی مرکزی سلطنت میں داخل ہو کر چاروں طرف لوٹ مار برپا کیے ہوئے تھی اور تیسری طرف گزشتہ جنگوں میں کنانیوں کی بہری اور بھری طاقت مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گئی تھی اس صورتحال سے کنانیوں کے تجارت پیشہ لوگ بہت فکر مند ہوئی انہیں نہ صرف یہ فکر تھی کہ ان کی سرزمین ان کے ہاتھوں سے جاتی رہے گی بلکہ ان کی تجارت ختم ہو کر رہ جائے گی لہذا کنانی جو اس وقت مکمل طور پر دنیا کی تجارت پر چھائی ہوئے تھی انہیں اپنے حکمرانوں کے سامنے دولت کے ڈھیر اور امبار لگا دیئے اور ان سے استدوا کی کہ کسی نہ کسی طرح اپنی سرزمین کی حفاظت کی جائے باقی قبائل کو دوبارہ موتی بننے پر مجبور کیا جائے اور رومانوں کو اپنی سرزمین سے مار بھگایا جائے دولت کے اس قدر امبار پانے کے بعد کنانی حکمرانوں نے بڑی تیزی سے اپنے علاقوں میں نئی بھرتی شروع کر دی بے شمار جوانوں کو انہوں نے اپنے لشکر میں شامل کر لیا پھر اس لشکر کے انہوں نے دو حصے کیے لشکر کا ایک حصہ انہوں نے اپنے جرنیلوں کی سرکردگی میں دے کر مغرب کی طرف روانہ کر دیا تاکہ رومانوں سے جنگ کر کے انہیں اپنی سرزمین سے باہر کرے جبکہ دوسرے حصے کو انہوں نے بڑی تیزی سے آلا قسم کی جنگی تربیت دینا شروع کر دی تھی تربیت کا یہ کام کنانیوں نے اپنے ایک بہترین اور لا جواب جرنیل ایکنسٹی پیوس کے سپورت کر دیا تھا اس ایکنسٹی پیوس نے دن رات ایک کر کے اپنی لشکر کی تربیت کا کام شروع کر دیا تھا دوسرا لشکر کنانیوں کے تین جرنیلوں کی سرکردگی میں رومانوں کی طرف بڑھا رومانوں کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ کنانیوں کا ایک لشکر ان کی سرکوبی کے لیے ان کے مرکزی شہر قرطاجنہ سے کوچ کر چکا ہے لشکر کی طرف بڑھے تھی ایک کوہستانی سلسلے کے قریب کنانیوں کو شکست فاش ہوئی ان کے لشکر کا اکثر حصہ جنگ میں کام آ گیا اور جو سپاہی جنگ سے بچی وہ اپنی جانے بچانے کی خاطر قرطاجنہ کی طرف بھاگ گئے تھی اس جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد رومانوں کی حوصلے مزید بڑھ گئے لہٰذا انہوں نے آہستہ آہستہ لوٹ مار کرتے ہوئے قرطاجنہ شہر کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تھا یہاں تک کہ رومانوں کے جرنیل کلاڈیوس نے رومانوں کے مرکزی شہر قرطاجنہ سے صرف پانچ میل دور ٹیونیس کے مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ پڑھا کر لیا تھا اب کلاڈیوس کا مقصد یہ تھا کہ ٹیونیس میں چنڈروز قیام کر کے اپنے لشکر کو سستانی اور آرام کرنے کا موقع فراہم کری اس کے بعد وہ قرطاجنہ پر آخری ضرب لگائی اور کنانیوں کا دنیا سے خاتمہ کر کے رکھ دے دوسری طرف کنانیوں کے جرنیل ایکنسٹی پیوس نے دن رات ایک کر کے اپنے لشکر کو بہترین جنگی تربیت دے لی تھی رومانوں کے ہاتھوں کنانیوں کی حالیہ شکست کے بعد اس ایکنسٹی پیوس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے اس تربیہ تیافتہ لشکر کے ساتھ ٹیونیشیہ کی طرف کوچھ کرے گا اور ہر صورت میں رومانوں کو شکست دے کر انہیں اپنی سرزمین سے بھاگ جانے پر مجبور کر دے گا اپنے ان خیالات کا اظہار جب ایکنسٹی پیوس نے اپنے حکمران طبقے سے کیا تھا تو اس کی اس تجویز کو بہت پسند کیا گیا اور اسے حکمران طبقے نے ٹیونیش کی طرف پیش قدمی کر کے رومانوں کا مقابلہ کرنے کی اجازت دے دی یہ اجازت ملنے کے بعد ایکنسٹی پیوس نے نہ صرف یہ کہ تیزی سے اپنے لشکر میں مزید اضافہ کیا بلکہ اپنے رسد اور کمک کے وسائل کو بڑی تیزی سے بہتر بنانے لگا تھا تاکہ وقت ذائقیے بغیر وہ رومانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ٹیونیش کی طرف کوچھ کر سکے یوناف اور بیوسا دونوں میان بیوی نے ابھی تک قرطاجنہ شہر کی ایک نواہی سرائے میں قیام کر رکھا تھا ایک روز یوناف سرائے کے مطبق میں اپنا اور بیوسا کا کھانا لے کر کمرے میں داخل ہوا کہ کمرے میں بیوسا پہلے سے اس کا انتظار کر رہی تھی کھانے کی اشیاء یوناف نے بیوسا کے سامنے رکھی پھر وہ اسے کسی قدر حیرت اور ملے جلے جذبات میں مخاطب ہو کر کہنے لگا سنو بیوسا میں سمجھتا ہوں رومانوں کے ہاتھوں کنانیوں کی بدبختی کی ابتداء ہونے والی ہے اس پر بیوسا نے چونک کر پوچھا کیا ہوا جواب میں یوناف متفقیر انداز میں کہنے لگا فکر مندی کی بات یہ ہے کہ رومانوں کے ہاتھوں کنانیوں کو بدترین شکست ہوئی ہے اور ان کے اکثر لشکری جنگ میں کام آ چکے ہیں اس شکست سے رومانوں کے حوصلے ایسے بڑھے ہیں کہ رومان جرنیل کلاڈیوز اپنی لشکر کے ساتھ پیش قدمی کرتا ہوا کرتاجنہ سے صرف پانچ میل دور ٹیونیز کے مقام پر پڑاؤ کر چکا ہی اور سنا ہے کہ کلاڈیوز کا یہ ارادہ ہے کہ چند دن اپنی لشکر کو آرام فراہم کرنے کے بعد وہ کرتاجنہ پر ضرب لگائے گا اور کنانیوں کا مکمل طور پر صفایہ کر کے رکھ دے گا اور دوسری طرف رومانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کنانیوں نے اپنے جرنیل ایکنسٹی پیوز کو ٹیونیز کی طرف پیش قدمی کرنے کی اجازت دی دی ہے یہ ایکنسٹی پیوز انتہا درجے کا دلیر دانشمند اور شجاہ جرنیل ہے اور مجھے امید ہے کہ اپنی تربیہ تیافتہ لشکر کو حرکت میں لاکر یہ ضرور رومانوں کے خلاف کامیابیاں حاصل کر سکے گا میں نے ارادہ کیا ہی کہ ہم دونوں بھی اس ایکنسٹی پیوز کے لشکر میں شامل ہو کر حالات کا جائز آلیں اب کہو تمہاری کیا مرضی ہے اس پر بیوسا مسکراتے ہوئے کہنے لگی جو آپ کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے جواب میں یوناف مسکراتے ہوئے کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو آؤ کھانا کھائیں اور پھر سرائی کو چھوڑ کر ایکنسٹی پیوز کے لشکر میں شامل ہو جائیں مجھے امید ہے کہ شام تک ایکنسٹی پیوز اپنے لشکر کے ساتھ ٹیونیس کی طرف کوچھ کر لے گا اس لیے کہ رومانوں کی راہ روکنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے بیوسا نے یوناف کی اس تجویز سے اتفاق کیا دونوں میان بیوی نے پہلے کھانا کھایا پھر وہ سرائے سے نکل کر ایکنسٹی پیوز کے لشکر میں شامل ہو گئے اسی روز شام کے قریب کنانیوں کا جرنیل ایکنسٹی پیوز اپنے لشکر کے ساتھ رومانوں کا راستہ روکنے کے لیے ٹیونیس کی طرف روانہ ہو گیا تھا رات کے پہلے حصے میں ہی کنانی جرنیل ایکنسٹی پیوز اپنے لشکر کے ساتھ ٹیونیس پہنچ گیا تھا رات کا باقی حصہ اس نے اپنے لشکریوں کو آرام کرنے کے لیے کہا اور صبح صویرے ہی دونوں لشکر ایک دوسرے کے خلاف صف آرہ ہونے لگی تھی رومانوں کو امید تھی کہ وہ کنانیوں کے اس لشکر کو بھی پہلے کی طرح مار بھگائیں گے اس لیے کہ ایکنسٹی پیوز کے ساتھ جو لشکر تھا اس کی تیداد رومانوں کے لشکر سے کم تھی جس وقت دونوں لشکر ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اپنی اپنی صفین درست کر رہی تھی اس وقت ایکنسٹی پیوز اپنے ان سو ہاتھیوں کو حرکت میں لائیا تھا جو اس کے لشکر میں شامل تھی شاید وہ ان ہاتھیوں کو اپنے لشکر کے اگلے حصے میں رکھ کر رومانوں کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا اسی موقع پر یوناف اور بیوسا دونوں میاں بیوی ایکنسٹی پیوز کے پاس آئے اور پھر یوناف ایکنسٹی پیوز کو مختب کرتے ہوئے کہنے لگا ہم دونوں میاں بیوی ہیں میرا نام یوناف اور میرے بیوی کا نام بیوسا ہے ہمارا تعلق تو ایشیای سرزمینوں سے ہے اور تمہارے لشکر میں ہم اجنبی ہیں لیکن کنانی چونکہ ایک ایشیای قوم ہے لہٰذا ایشیا کی نسبت سے ہم ان سے محبت رکھتے ہیں میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک زمانہ دیکھ رکھا ہے اگر تم چاہو تو میں اس جنگ میں ایسا گر بتا سکتا ہوں جسے تم استعمال کر کے ان رومانوں کے خلاف بہترین کامیابی حاصل کر سکتے ہو یوناف کی یہ گفتگو سن کر ایکنسٹی پیوز چونک پڑا اس کی آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہوئی اور بڑے شوق سے اس نے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تمہارے پاس وہ کون سا گر ہے جسے استعمال کر کے رومانوں کے خلاف فتح مندی حاصل کی جا سکتی ہے اس پر یوناف اسے مقاتب کر کے کہنے لگا سنو ایکنسٹی پیوز میں دیکھ چکا ہوں کہ تمہارے لشکر میں سو کے قریب ہاتھی بھی شامل ہیں ان ہاتھیوں کو اپنے لشکر کے اگلے حصے میں فصیل کے طور پر استعمال کرو اپنے لشکر کے سامنے اپنے ہاتھیوں کو پھیلاؤ اور ہاتھی کے پیچھے دس دس جوان ایسے مقرر کرو جو نیزوں اور تیروں سے مسللا ہوں جس وقت جنگ کی ابتدا ہوگی تو رومان سب سے پہلے گروہ در گروہ انہی ہاتھیوں پر حملہ آور ہو کر انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے ان کی سونڈیں کاٹنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہاتھیوں کو نقصان پہنچا کر انہیں برانگیختہ کیا جا سکے اور انہیں اپنے ہی لشکر کے لیے نقصان دہ بنایا جا سکے جب رومان ایسا کرنے لگیں گے تو ہر ہاتھی کے پیچھے جو تمہارے دس جوان ہوں گے وہ نیزوں اور تیروں سے کام لیتے ہوئے ہاتھیوں پر حملہ آور ہونے والے رومانوں کو مٹی کا ڈھیر بناتے چلے جائیں گے اور سنو اپنے باقی لشکر کے تم دو حصے کرو دونوں حصوں کو سامنے کھڑے ہاتھیوں کے دائیں اور بائیں کنارے پر لے جاؤ تمہارے وستی حصے کی طرف سے جو تمہارے یہ دربیت یافتہ ہاتھی رومانوں کے وستی حصے کو روک لیں گے لیکن آئین اس موقع پر جبکہ وستی حصے پر جنگ اپنے اروج پر ہوگی اس وقت تم دائیں اور بائیں کناروں سے رومانوں پر زوردار حملہ کر دو تو وستی حصے پر دباؤ کم ہو جائے گا اس طرح جہاں کناروں کی طرف سے رومانوں پر پہلے ہی سے دباؤ بڑھ رہا ہوگا وہاں وستی حصے سے ہی جنگی ہاتھی آگے بڑھ کر رومانوں کے اندر تباہی اور بربادی پھائلانا شروع کر دیں گے جس کے نتیجے میں تمہیں وسوخ سے کہہ سکتا ہوں گی اس ہونے والی جنگ میں رومانوں کو بترین شکست ہوگی یوناف کی یہ تجویز سن کر اکینسٹی پیوس کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکوراہت نمودار ہوئی تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر وہ کچھ سوستا رہا اور پھر کہنے لگا میں تم دونوں میان بیوی کو اپنے لشکر میں خوش آمدید کہتا ہوں سنو یوناف تمہاری تجویز نہ صرف بہترین ہے بلکہ قابل عمل بھی ہے اور مجھے قوی امید ہے کہ اس تجویز کو اپنا کر ہم رومانوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گی کیا ایسا ممکن نہیں کہ تم دونوں میان بیوی بھی اس جنگ میں میرے ساتھ رہو اور مجھے اپنی ایسے ہی مشوروں سے مستفید کرتے رہو مجھے امید ہے تمہارے ان مشوروں کی بنا پر میرے لیے مزید کامیابیوں کے دروازے کھل جائیں گے اس پر یوناف مسکراتے ہوئے کہنے لگا ضرور میں اور میری بیوی تمہارا ساتھ دیں گے اکنسٹی پیوس مسکراتے ہوئے کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو میرے ساتھ چلو تاکہ جنگ کی ابتدا سے پہلے ہم اپنی لشکر کی تربیت کو درست کر لے اکنسٹی پیوس کی خواہش پر یوناف اور بیوزہ اس کے ساتھ ہو لیے تھے رومن اپنی لشکر کو صف آرہ کر چکے تھے اکنسٹی پیوس نے جلدی جلدی اپنے لشکر کے اندر تبدیلی کرنا شروع کر دی لشکر کے آگے اس نے اپنے ہاتھیوں کو رکھا ہاتھیوں کے اوپر محاوت کے علاوہ جو اس نے اپنی ہتھیاروں سے لائس لشکری بٹھا رکھے تھے ان کے علاوہ ہر ہاتھی کے پیچھے اس نے دس مسلح جوان رکھی جو نیزوں اور تیروں سے آراستہ تھے اور ان ہاتھیوں کے پیچھے اس نے اپنے لشکر کی تھوڑی سی تعداد رکھی تاکہ ہاتھیوں کے پیچھے کام کرنے والے نوجوانوں میں سے اگر کوئی زخمی ہو کر ختم ہو جائے تو پچھلے لشکر سے مزید لشکری اس کی جگہ لے لیں باقی لشکر کو اس نے دو حصوں میں تقسیم کر کے دائیں اور بائیں کناروں پر صف آرہ کر دیا تھا ایکنسٹی پیوز جب اپنے لشکر کی یہ تربیت دروست کر چکا تو رومانوں کے لشکر کے اندر جنگ کے تبل بجھنے لگے تھے جس کے جواب میں کنانیوں کے لشکر میں بڑی بڑی ایشیائی دھونے حرکت میں آئیں اور ان پر ضربیں پڑھنے لگی تھی جس کے جواب میں مدان جنگ تبل اور دفوں کی آوازوں سے بھوری طرح گونج اٹھا انہی آوازوں کے پسے پردہ رومانوں نے کنانیوں پر حملہ آور ہونے میں پہل کر دی رومان آجائے بات کے اوہام اور مقدر کی نہوست کی طرح حرکت میں آئی شوق رزم آرائی میں وہ کسی تشنہ دین افریت آگ کے اندھن قہر کے سیلاب بدی کے دھویں کی طرح آگے بڑھتے تھے اور کنانیوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے انہوں نے چاہا کہ اپنے تیز حملوں سے وہ چاروں طرف موت کے خاک بے دینی کے سیلاب اور قضب کی ریک کھڑی کر کے رکھ دیں دوسری طرف کنانیوں نے بھی کمال جرعت مندی اور استقامت کا مظاہرہ کیا تھا رومان سب سے پہلے کنانیوں کے ہاتھیوں پر حملہ آور ہوئے تھی تاکہ انہیں نقصان پہنچا کر پسپا ہونی اور ان کے اپنے ہی لشکر کو نقصان پہنچانے پر مجبور کر دی لیکن ان کے مقابلے میں وہ کنانی تھی جو ہاتھیوں کے پیچھے پہرہ دے رہی تھی وہ تیزی سے حرکت میں آئی اور جو رومان آگے بڑھ کر حملہ کرنا چاہتے تھی کہ ہاتھیوں پر حملہ آور ہو کر ان کی سونڈیں کٹ کر یا انہیں زخمی کر کے نقصان پہنچائیں اور انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیں ان پر وہ کنانی کچھ ایسے انداز میں حملہ آور ہوئے تھی کہ اپنے نیزوں اور اپنی تیز تیراندازی سے اپنے ہاتھیوں کی طرف بندے والے رومانوں کے سینے چیر کر رکھ دیئے تھی جس کے نتیجے میں اندھا دھند ہاتھیوں کی طرف بندے والے رومان چیخو پکار کرتے ہوئے رک گئی تھی اگلی صفوں کے رومان پیچھ ہٹنے لگے تھی اور پچھلی صفوں کے رومانوں کے اندر ایک افرہ تفری برپا ہونے لگی تھی وستی حصے میں رومانوں کو روک دینے کے بعد کنانیوں کے جرنیل نے اپنے پہلووں کے لشکر کے ساتھ رومانوں پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کر دی پہلے کنانیوں کا دایاں پہلو حرکت میں آیا اور اس کے بعد میں لشکر کا یہ حصہ ایک عجیب سے انقلابی شعور صبح کی زرفشانی زوخ خود آرائی اور سناٹے کی چھاؤں کی طرح حملہ آور ہوئے تھے رومانوں کو خونہ لود اور ان کی صفوں کو درہم برہم کرنے لگے تھی اس لشکر کے حملہ آور ہونے کے ساتھ ہی ساتھ کنانیوں کا دوسرا پہلو بھی حرکت میں آ چکا تھا وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے مایوسی کے نقابلیے قہر کی بارش نہوست کی گھڑیوں اور ظلمتوں کی زنجیروں کی طرح بڑی سرعات کے ساتھ رومانوں پر چھانی اور حاوی ہونے لگا تھا میدان جنگ میں دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے پوری طرح بھڑک اٹھے تھے چاروں طرف خاموشیاں اور صدائیں خاک اور خون سازش و سرگوشیاں تحزیب و تاریخ اور تعمیر و تخریب ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے تھے عداوت اور محبت امن اور جنگ فتح مندی کے نارے اور مغلوبوں کی فریاد صداقت و ناراستی اور شرافت و بطی ایک دوسرے پر ضرب لگاتی ہوئی اپنے مقابل کو زیر و مغلوب کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی میدان جنگ طوفان کی جوش مارتی ہوئی دیکھ کی طرح بھڑک اٹھا تھا چاروں طرف دل خراش صدائیں بلند ہو رہی تھی ہر سمت موت کی دیویاں شرارت اور کجروی زخم و زکت کانٹوں اور پھندوں زہر بھری آوازوں اور جنونی طلب سے لائس ہو کر رق سے کینا ہو گئی تھی رومنوں کا ارادہ تھا کہ پہلے وہ کنانیوں کے ہاتھیوں پر حملہ آور ہو کر انہیں بری طرح نقصان پہنچائیں گی اور انہیں زخمی کر کے جب پسپا ہونے پر مجبور کر دیں گی تو پسپا ہوتے ہوئے ہاتھی اپنے ہی لشکریوں کو نقصان پہنچائیں گی اور آئین اس موقع پر وہ زوردار حملے کرتے ہوئے میدان جنگ سے کنانیوں کے قدم اکھاڑ پھینکنے میں کامیاب ہو جائیں گی لیکن ان کی ہر تدبیر ہر تجویز برباد اور ناکارہ ہو گئی اس لیے کہ وہ جنگی ہاتھیوں کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو سکی اس لیے کہ جو لشکری اپنے ہاتھیوں کے پیچھے محافظوں کے طور پر ہی کام کر رہی تھی انہوں نے آگے بڑھنے والے رومنوں کو چھلنی کرتے ہوئے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا جس کے نتیجے میں کنانیوں کے محاوت اپنے ہاتھیوں کو حرکت میں لائی اور یہ خونخوار اور بپرے ہاتھی آگے بڑھے اور رومنوں پر حملہ کرتے ہوئے انہوں نے چاروں طرف تباہی اور بربادی پھیلانے شروع کر دی تھی ہاتھیوں کے اس ریلے کو رومن روکنے میں بری طرح ناکام ہوتے ثابت ہوئے تھی آئین اس موقع پر کنانیوں کے دائیں بائیں پہلو پر جنگ کرنے والے لشکریوں نے اپنے حملوں میں انتہا درجے کی تیزی اور قوت پیدا کر لی وہ عجیب سے سرور کے ساتھ شولہ ریز آگ اور امواج تنتخو کی طرح حملہ آور ہوئے تھی اور رومنوں کے سارے وجہدان اور عرفان کو انہوں نے انہیں پینا شروع کر دیا تھا جس کے نتیجے میں رومن پیچھے ہٹنے لگے تھی رومنوں کا یہ پیچھے ہٹنا ہی رومنوں کی بربادی اور کنانیوں کی فتح مندی کا باعث بن گیا اس لیے کہ ان کے پیچھے ہٹنے سے کنانیوں کے حوصلے اور بلند ہوئے اور وہ اپنے مقدر کے ناخدا بن کر رومنوں کے لیے آلام کا مشروع حیولوں کا غبار قہرمانیات کا سائلہ بنتے ہوئے بڑی تیزی سے ان پر چھا گئے تھی آئین اس موقع پر جبکہ کنانی تین اطراف سے رومنوں پر توفان کی طرح حملہ اور ہو رہی تھی یوناف اپنا گھوڑا سر پر دوڑاتا ہوا ایکنسٹی پیوس کے پاس آیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا دیکھ پیوس میری تجویز تمہارے خوب کام آئی ہے لیکن اب میں تجھے ایک اور تجویز بتاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ تو دیکھتا ہے کہ تین اطراف سے تیرا لشکر رومنوں کا قتل عام شروع کر چکا ہے تھوڑی دیر تک مجھے امید ہے کہ رومن بھاگ کھڑے ہوں گی تو ایسا کر کے جو لشکر تو نے اپنے ہاتھیوں کے پیچھے متعین کر رکھا ہے اسے حکم دے کہ وہ چکر کٹ کر رومنوں کی پشت پر جائیں اور حملہ اور ہو جائیں مجھے امید ہے کہ تھوڑی دیر تک رومن میدان جنگ سے بھاگ کر واپس جائیں گی لیکن جو ہی یہ موڑے پشت سے تمہارا یہ لشکر حملہ اور ہوگا اس طرح اس میدان جنگ میں رومنوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا اور کسی کو میدان جنگ سے بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا اس طرح یہ جنگ رومنوں کے لیے عبرت بن کر رہ جائے گی کہ کسی کی سرزمین میں داخل ہو کر لوٹ مر کرنے کے کیا نتائج سامنے آتے ہیں ایکسنٹی پیوس نے یوناف کی اس تجویز کو بہت پسند کیا تھا لہذا اسی وقت اس نے اپنے لشکر کے اس حصے کو رومنوں کی پشت پر سے حملہ اور ہونے کا حکم دے دیا تھا جو ہاتھیوں کے پیچھے احتیاط کے طور پر رکھا گیا تھا پیوس کا حکم پاتے ہی وہ لشکر بڑی تیزی سے چکر کٹ کر رومنوں کی پشت کی طرف گیا اور ایسے انداز میں رومنوں پر حملہ اور ہوا کہ رومنوں کی پشت انہوں نے چھیت کر رکھ دی تھی تین اطراف سے پہلے ہی رومنوں کا قتل عام شروع ہو چکا تھا اب جو چوتھی طرف سے بھی ان کا قتل عام شروع ہوا تھا تو رومن بری طرح تل ملا اور بل بلا اٹھے تھی جب ان کے لشکر میں یہ خبر پھائلنے لگی تھی کہ پشت کی طرف سے جب ایک کنانی لشکر ان پر حملہ اور ہو گیا ہی تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی انہوں نے لڑنا بند کر دیا تھا اور کسی نہ کسی طریقی سے ادھر ادھر بھاگ کر اپنی جانیں بجانے کی کوشش کرنے لگے تھی لیکن کنانی چاروں طرف سے گھیر کر ان کا قتل عام کر چکی تھی لہذا اس جنگ میں بے شمار رومن کنانیوں کے ہاتھوں مارے گئے اور ان کے جرنیل کلاڈیوز کو زندہ گرفتار کر لیا گیا تھا اس طرح ٹیونیز کے میدانوں میں کنانیوں نے بڑی مہارت اور بڑی دلیری کا ثبوت دیتے ہوئے رومن لشکر کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور باقی کو انہوں نے رومنوں کے سپہ سالار کلاڈیوز کے ساتھ گرفتار کر لیا تھا جنگ کے خاتمے اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد کنانی جرنیل ایکنسٹی پیوس اپنا گھوڑا دھوڑاتا ہوا اس جگہ گیا جہاں یوناف اور بیوسا دونوں میان بیوی کھڑے ہوئے تھے ان دونوں کے قریب آ کر پیوس اپنی گھوڑے سے اترا پہلے وہ بھا کر یوناف سے گلے ملا اور اس کے بعد اس کی پیشانی چومی اور شکر گزار لہجے میں وہ اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا میرے دوست میرے عزیز تمہارا مشورہ یقیناً میرے لیے اس جنگ میں کارگر ثابت ہوا ہے تم دیکھتے ہو کہ تمہاری تجویز کو اپناتے ہوئے میں ان رومنوں کو بترین شکست دینے میں کامیاب ہو چکا ہوں تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم اس سرزمینوں میں اجنبی ہو یہ تو کہو تم نے کہاں قیام کر رکھا ہے اس پر یناف بولا اور کہنے لگا سنو پیوس میں اپنی بیوی کے ساتھ قرطاجنہ شہر سے باہر ایک سرائے میں قیام کیے ہوئے ہوں اس پر پیوس جھٹ سے بولا اب تم سرائے میں قیام نہیں کرو گے میں تم دونوں میان بیوی کے رہنے کے لیے قرطاجنہ شہر میں بہترین انتظامات کروں گا اس پر یناف بولا اور کہنے لگا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے میں اپنی بیوی کے ساتھ سرائے میں ہی قیام کروں گا ہاں میں تم لوگوں کے ساتھ رابطہ اور تعلق برقرار رکھوں گا اور کسی بھی موقع پر میں اپنی خدمات تمہارے حوالے سے گریز نہیں کروں گا یوناف کا یہ جواب سن کر پیوس کی صحت تک مطمئن ہو گیا تھا پھر اس نے اپنے اردیر جمع ہونے والے چھوٹے سالاروں کو حکم دیا کہ رومن قیدیوں کو ان کے جرنیل کلاڈیو سمیت اس کے سامنے پیش کیا جائے اس پر وہاں کھڑے کچھ سالار بھاگتے ہوئے ایک سمت چلے گئے ایکنسٹی پیوس کے سامنے پیش کیا گیا تھا ان قیدیوں میں سے سب سے آگے آگے رومنوں کا جرنیل اور سالار کلاڈیوز تھا جب یہ سارے جنگی قیدی صفوں کی صورت میں ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تب پیوس نے رومنوں کے جرنیل کلاڈیوز کو مخطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا سنو رومنوں کے سالار یہ جنگ تمہیں کیسی لگی تم اپنے لشکر کے ساتھ اٹالی سے نکل کر سسلے میں داخل ہوئے تو یہ بات ہمارے لئے قابل برداشت تھی لیکن تم نے یہ جرت و حمد کیسے کی کہ سسلی سے تم نے افریقہ میں داخل ہونے کی ہماقت کر ڈالی اور اب تمہیں اس جنگ میں شکست کے بعد اپنی ہماقت کا احساس ہو چکا ہوگا سنو کلاڈیوز تنانی ابھی زندہ اور بیدار ہیں اور اس قدر وسائل رکھتے ہیں کہ کسی موقع پر بھی تمہارے سامنے اپنی پسند اپنی مرضی کا لشکر کھڑا کر کے حالات کو اپنے حق میں پلٹاتے دیں گے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ تم نے سسلی سے افریقہ میں داخل ہو کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی ہماقت کی ہے ایکنسٹی پیوس اس گفتگو کے بعد تھوڑی دیر تک خاموش رہا تھا اس کے بعد کلاڈیوز بولا اور کہنے لگا سنو پیوس میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ میرے مقابلے میں تم بہترین جرنیل اور سالار ثابت ہوئے ہو دوسری بات جو دوران جنگ میں نے دیکھی وہ یہ ہے کہ تمہارے لشکری پہلی جنگوں میں حصہ لینے والے کنانیوں سے زیادہ تربیت یافتہ تھے اور جنگ کی ابتدا کرتے وقت تم نے میرے حملے کو روکنے کے بعد جو جارہیت اختیار کی تھی وہ بہترین انداز اور امدہ تنظیم کے تحت تھی جس کی بنیاد پر تمہیں اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی میں جانتا ہوں کہ مجھے اور میرے ان ساتھیوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے اور ہماری زندگی کا دار و مادار اب کنانیوں کے حکمرانوں پر منحصی رہے لیکن قرطاج نہ شہر کی طرف کوچھ کرنے سے قبل میں تمہارے سامنے ایک التجا کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ تم ان سب روملوں کو معاف کر دو تاکہ واپس یہ اپنے گھروں کو جا سکیں اس سلسلے میں تم لوگ اگر کوئی شرط آئیت کرنا چاہتے ہو تو ہم وہ بھی تسلیم کرنے کو تیار ہیں جو شرائط تم مقرر کرو گی وہ شرائط لے کر میں روم شہر کی طرف چلا جاؤں گا اگر ہماری سینٹ نے وہ شرائط تسلیم کر لی تو معاہدہ اپنی تکمیل کو پہنچ جائے گا اور اگر سینٹ نے وہ شرائط ماننے سے انکار کر دیا تو میں تم لوگوں کے ساتھ شریفانہ آہد کرتا ہوں کہ میں واپس آ جاؤں گا اور میں اپنے لیے ان ساتھیوں کے ساتھ اس وقت تک غلامی کی زندگی بسر کروں گا جب تک تم لوگ پسند نہیں کرو گی کلاڈیوز کی اس تجویز پر سنو کلاڈیوز جنگی قیدیوں سے متعلق شرائط تائی کرنا یا اس سلسلے میں کوئی اہم فیصلہ کرنا میرا کام نہیں بلکہ یہ میری قوم کے حکام پر منحصر ہے کہ وہ تمہاری اس التجا پر کیسا فیصلہ سادر کرتے ہیں ہاں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری یہ التجا میں اپنی حکام تک ضرور پہنچاؤں گا یہاں تک کہنے کے بعد ایکنسٹی پیوس رک گیا تھا پھر اس نے اپنے لشکر کو رومنوں کے پڑاؤ کا سارا سامان سمیٹ کر قرطاجنہ کی طرف کوچھ کرنے کا حکم دے دیا تھا اور تھوڑی ہی دیر بعد ایکنسٹی پیوس اپنے لشکر کے ساتھ قرطاجنہ کی طرف کوچھ کر رہا تھا ایکسنٹی پیوس جب ایک فاتح کی حیثیت سے قرطاجنہ میں داخل ہوا تھا تو قرطاجنہ شہر میں اس فتح کی خوشی میں ایک جشن کا سما برپا ہو گیا تھا کئی روز تک حکام کے کہنے پر شہر میں چراغان رہا فتح کی یاد میں جشن منایا جاتا رہا اس کے بعد ایکنسٹی پیوس نے کلاڈیوس کی فریاد حکام تک پہنچائی اور قرطاجنہ کے حکمرانوں نے کمال فرق دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رومن قیدیوں کے لیے چند شرائط پیش کی اور ساتھ ہی رومنوں سے جنگ مسلط کرنے کی سزا کے طور پر بھاری رقوم بھی طلب کر لی اور یہ شرائط لے کر انہوں نے کلاڈیوس کو روم شہر کی طرف روانہ کر دیا تھا کلاڈیوس روم شہر میں اپنی سینڈ کے سامنے پیش ہوا پہلے اس نے افریقہ میں رومنوں کی شکست کے اسباب سینڈ کے سامنے پیش کر دیئے اس کے بعد اس نے وہ شرائط بتائیں جو صلح کے لیے کنانیوں نے اس کے ہاتھ روانہ کی تھی ساتھی سینڈ کو تاوان جنگ کی وہ رقم بھی بتا دی گئی جو کنانیوں کو ادا کی جانی تھی رومنوں کی سینڈ نے نہ صرف یہ کہ کنانیوں کی ان شرائط کو ماننے سے انکار کر دیا بلکہ وہ اس بات پر بھی برہم اور خفا ہوئے کہ افریقہ میں کلاڈیوس کو شکست ہوئی ہے لہٰذا آپس میں صلح مشورہ کرنے کے بعد سینڈ کے میمبران نے کلاڈیوس کی موت کا حکم جاری کر دیا اس طرح جس روز کلاڈیوس شرائط لے کر روم شہر میں داخل ہوا تو اسی روز اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا کلاڈیوس کی موت کے بعد رومن حکمرانوں نے اس کی بیوی کی تسلی اور تشفیق کے لیے یہ کیا تھا کہ یہ روم شہر میں دو کنانی قیدی تھی دونوں قیدیوں کو کلاڈیوس کی بیوی کے حوالے کر دیا تاکہ ان دونوں سے انتقام لے سکی اور اپنے شوہر کی موت کو فراموش کر دے کلاڈیوس کی بیوی انتہائی ظالم اور سخت مزاج تھی اس عورت نے ان دونوں کنانیوں کو بھوکا پیاسا رکنا شروع کر دیا چند ہی روز بعد اس میں سے ایک بھوکا پیاسا مر گیا تھا اس پر کلاڈیوس کی بیوی حرکت میں آئی اور دوسرے کو اس نے بہت کم مقدار میں کھانا اور پانی مہیا کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک عرصے تک سسک سسک کر جان دے دے کلاڈیوس کی بیوی کی یہ حرکت دیکھتے ہوئے اس کے ملازموں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کنانی کو یوں سسک سسک کر مارنے کی اجازت نہ دی بلکہ انہوں نے اس معاملے کی اطلاع شہر کے عام لوگوں کو کر دی رومن شہر کے لوگوں کو جب یہ خبر ہوئی کہ کلاڈیوس کی بیوی اس طرح کنانیوں پر مظالم رواہ رکھے ہوئے ہیں تو انہوں نے شہر کے اندر ہنگامے کرنا شروع کر دی قریب تھا کہ شہر کے اندر خانہ جنگی کا سا عالم برپا ہو جاتا اس پر رومن کے حکمران حرکت میں آئی اور کلاڈیوس کی بیوی سے زندہ بچنے والی اس کنانی کو چھوڑا کر آزاد کر دیا اس طرح رومن کے لوگ اس کنانی کی آزادی پر مطمئن ہو گئے دوسری طرف ٹیونیس کے میدانوں میں رومنوں کو بہترین شکست دینے کے بعد کنانیوں کی حوصلے بہت بلند ہو گئے افریقہ سے رومنوں کو نکالنے کے بعد انہوں نے اپنے دوسرے بڑے جرنیل حملہ کو برقہ کو حکم دے دیا تھا کہ وہ ایک بہری بیڑا تیار کری اور اس بہری بیڑے میں اپنا ایک بہترین لشکر سوار کر کی وہ سسلی پر حملہ آور ہو جائی اور اس سے قبل جو سسلے میں کنانیوں کے مقبوضہ جاد تھے انہیں بحال کرنے کی کوشش کرے یہ حکم ملتے ہی حملہ کو برقہ بڑی تیزی سے اپنے جنگی جہاز تیار کرنے کے ساتھ ساتھ جس لشکر کو اس نے اپنے لشکر کے ساتھ لے جانا تھا اسے تربیت دینے لگا تھا جبکہ اپنے جرنیل ایکنسٹی پیوز کو کنانیوں کی حکمرانوں نے قرطاجنہ شہر میں نئے لشکر کی بھرتی اور تربیت کا کام سوم دیا یوناف اور بیوزہ نے ابھی تک قرطاجنہ کے نواح میں سرائے میں قیام کر رکھا تھا ایک روز وہ دونوں میاں بیوی اس سرائے کی مطبخ سے کھانا کھا کر نکلے ہی تھی کہ سامنے سے انہیں کنانیوں کے جرنیل ایکنسٹی پیوز اور حملہ کو برقہ سرائے میں داخل ہوتے ہوئے دکھائے دئیے ان دونوں نے بھی یوناف اور بیوزہ کو دیکھ لیا تھا لہذا ہاتھ کے اشارے سے انہوں نے دونوں میاں بیوی کو رکھنے کا اشارہ کیا تھا جس پر یوناف اور بیوزہ سرائے کے کھلے سہن میں رک گئے ایکنسٹی پیوز اور حملہ کو برقہ ان دونوں کے قریب آئی پھر پیوز یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا سنو یوناف تم جانتے ہوگی تیونیش کے میدانوں میں رومنوں کے خلاف ہمیں بہترین کامیابیاں حاصل ہوئی تھی اور ان کامیابیوں میں تمہاری دانشمندانہ رائے ہی شامل تھی سنو اب یہ ہمارا جرنیل حملہ کو برقہ ان قریب اپنے بحری بیڑے کے ساتھ سسلے کی طرف روانہ ہونے والا ہی تم اس حملہ کو برقہ سے پہلے ہی متعارف ہو اس لیے کہ تیونیش کی جنگ میں یہ لشکر کے ایک حصے کے سالار کے طور پر کام کرتا رہا ہی میں چاہتا ہوں کہ تم حملہ کو برقہ کے ساتھ سسلے کی طرف چلے جاؤ تم اس کے ساتھ رہو اسے اپنے مشوروں سے نوازتے رہو اور مجھے امید ہے کہ تمہارے مشوروں کی وجہ سے حملہ کو برقہ کو سسلے میں کامیابیاں نصیب ہوں گی ایکنسٹی پیوز کی اس تجویز پر یوناف نے بڑے غور سے بیوسا کی طرف دیکھا دونوں میان بیوی نے نگاہوں ہی نگاہوں میں کوئی فیصلہ کیا پھر یوناف اپنا فیصلہ دیتے ہوئے کہنے لگا میں حملہ کو برقہ کے ساتھ اس کے بحری بیڑے میں سسلے کی طرف جانے کو تیار ہوں حملہ کو برقہ اور ایکنسٹی پیوز دونوں یوناف کا یہ جواب سن کر بہت خوش ہو گئے پیوز پر ایسی سرشاری تاری ہوئی تھی کہ وہ آگے بڑھ کر یوناف سے لپڑ گیا اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی پیشانی چوملی اس پر حملہ کو برقہ خود یوناف کو مخاطب کر کے کہنے لگا سنو یوناف میں اپنے بحری بیڑے کی تیاری کا کام مکمل کر چکا ہوں اس بار میں نے بحری بیڑے کے لیے بہترین جہاز تیار کروای ہی اور جو لشکر اس بحری بیڑے میں میرے ساتھ سسلے کی طرف روانہ ہوگا اس کی تربیت کا بھی بہترین انتظام اور احتمام کیا گیا ہی میرے الفاظ کو تم یوں سمجھ سکتے ہو کہ بحری بیڑا اور لشکری دونوں ہی بہترین انتظامات اور تربیت پر تیار کیے گئے ہیں چند روز تک میں اپنی اس بحری بیڑے اور لشکر کے ساتھ سسلے کی طرف روانہ ہوں گا اس پر یوناف حملہ کو برقا کی بات کارتے ہوئے کہنے لگا جب بھی تم سسلے کی طرف روانہ ہوگی تو مطمئن رہو میں تمہارے ساتھ یہاں سے کوچ کروں گا یوناف کا یہ جواب ایکنسٹی پیوس اور حملہ کو برقا دھونوں ہی کے لیے اتمنان بخش تھا لہٰذا وہ اپنی خوشی اور اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے سرائے سے چلے گئے تھی اور چند ہی روز بعد حملہ کو برقا نے اپنے بحری بیڑے کے ساتھ سسلے کی طرف کوچ کر دیا اور اس کوچ میں یوناف اور بیو ساتھ دونوں میام بیوی اس کے ساتھ شامل تھے اپنے بحری بیڑے کے ساتھ حملہ کو برقا جب سسلے کے ساحل کے قریب آیا تو جہاز کے عرشے پر اپنے پہلوں میں بیٹھے یوناف کو مخطب کر کے وہ پوچھنے لگا سنو یوناف میرے دوست تم دیکھتے ہو سسلی کا ساحل اب ہمارے سامنے قریب ہی ہے اس موقع پر میں تم سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ رومنوں پر اپنے حملے کی ابتداء ہمیں کیسے اور کہان سے کرنی چاہیے حملہ کو برقا کے اس استفسار پر یوناف نے تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکا کر سوچا پھر اپنا رخ اس نے حملہ کو برقا کی طرف کیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا سنو برقا جس وقت رومنوں نے کنانیوں کو سسلی سے نکالا تھا اس وقت انہوں نے اپنے لشکر اپنے سازے حرب و زرب کا مرکز اگرجنٹم شہر کو بنایا ہوا تھا لیکن اب اگرجنٹم کو انہوں نے چھوڑ کر سسلی کے ایک گمنام ساحلی شہر لیبیوم کو اپنا مرکز بنا لیا ہے لیبیوم چھوٹا سا ساحلی شہر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین بندرگاہ بھی ہے اور اس شہر کی دوسری بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر ایسا مضبوط قلعہ ہے جسے تین اطراف سے بلند کوہستانی سلسلے گھیرے ہوئے ہیں اور ایک سمت مضبوط پتھروں کی فصیل ہے جسے توڑ کر قلعے کے اندر داخل نہیں ہوا جا سکتا جب تک اس قلعے کو فتح نہ کیا جائے اس وقت تک کوئی بھی حملہ آور لیبیوم پر مکمل طور پر قابض نہیں ہو سکتا میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ ہمیں اپنے حملے کی ابتداء لیبیوم نام کے شہر سے ہی کرنی چاہیے اور حملہ کچھ اس طرح کیا جائے کہ جس سمت ہم بڑھ رہے ہیں اس سمت سسلی کے ساحل تک ہم آگے آگے بڑھتے چلے جائیں جب ساحل پر ہم اتریں گے لیبیوم وہاں سے چند مل مغرب کی طرف پڑھتا ہے لیبیوم کو فتح کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ ساحل پر اترنے کے بعد تم اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقزیم کر دو ایک حصے کو ساحل پر ہی اتار دو اور وہ دن میں گھاس میں چھپا رہی اور رات کو تاریکی کی اوٹ میں وہ لیبیوم کے ساحلی شہر کی طرف آگے بڑھے جبکہ لشکر کے دوسرے حصے کو تم اپنے بحری جہازوں میں سوار کر کے لیبیوم کا تیزی سے روح کرو رومن یہی سمجھیں گے کہ کنانی اپنے بحری بیڑے کے ساتھ لیبیوم پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں لہذا وہ ضرور اپنے بحری بیڑے کو حرکت ملائیں گے اور تمہارے بحری بیڑے کا مقابلہ کر کے تمہیں مار بھگانے کی کوشش کریں گے میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری بحری طاقت خوب طاقتور اور مجتمع ہے اور مجھے امید ہے کہ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ تم زمندر میں رومنوں کو شکست دے سکتے ہو دوسری طرف خوشکی پر تمہارے لشکر کا دوسرا حصہ رات کی تاریخی میں بڑی تیزی سے لیبیوم کی طرف بڑھے اور رسوں کی سیڑھیاں پھینکر وہ لیبیوم کے قلعے پر چڑھنے کی کوشش کریں اور جس وقت سمندر کے اندر رومنوں کا بحری بیڑے تمہارے ساتھ ٹکرا رہا ہو اس وقت ہی تمہارے لشکر کے دوسرے حصے کو لیبیوم کے قلعے پر قبضہ کر لینا چاہیے اس لیے کہ تمہارے ساتھ جنگ کے دوران ہی رومنوں کے بحری بیڑے کو خبر ہونی چاہیے کہ ان کی پشت پر ان کے شہر لیبیوم پر قانانی قابض ہو چکے ہیں اور جب انہیں یہ خبر پہنچے گی تو یاد رکھنا تمہارے مقابلے میں سمندر کے اندر رومنوں کو بترین شکست ہوگی اور ایک دفعہ تمہارے سامنے پسپا ہونے کے بعد انہیں پھر سسلی میں کہیں بھی تمہارے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے قدم جمانے کی جگہ نہ ملے گی اور جب ایسا ہوگا تو پھر تم لوگ سسلی کے اندر اپنی منمانی کر سکو گے یوناف جب خاموش ہوا تو حملہ کو برقہ اس کی تجویز پر بہت خوش ہو گیا تھا چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور اس نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا تھا اور ایک حصے کو اس نے سمندر میں اترنے کا حکم دے دیا سمندر میں جہاں تک نگاہ اٹھتی تھی رومنوں کے جہاز ہی جہاز دکھائی دیتی تھی رومن جرنیلوں نے ابھی تک اپنے لشکریوں کو ساحل پر اترنے کا حکم نہیں دیا تھا بلکہ ان کے لشکر ابھی تک اپنے جہازوں میں ہی رہ کر ان کے حکم کا انتظار کر رہی تھی رومن جرنیل چاہتے تھی کہ کچھ دن اسی طرح ان کا بحری بیڑا سسلی کے دونوں شہروں کے درمیان کھڑا رہی اور کنانیوں کے سالاروں اور لشکریوں پر ان کے اس عظیم بحری بیڑے کا خوف داری ہوتا رہی اس کے بعد وہ اچانک ان پر حملہ آور ہو کر انہیں نیستو نابوت کر دیں گی لیکن دوسری طرف حملہ کو برقہ اور امیر البحر آدربال بھی رومنوں سے نمٹنے کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح تیار کر چکے تھے